نربھیا ریپ کیس میں بیس مارچ کو دوشیوں کو ہونے والی پھانسی کا راستہ صاف ہو گیا ہے پٹیالا ہاؤس کوٹ نے چاروں دوشیوں کے ڈیتھ وارن پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے عدالت نے اسپابت دار یاچکہ کو خارج کر دیا ہے گروار کو پٹیالا ہاؤس کوٹ میں سنوائی کے دوران ہائی بولٹیج ٹرامہ ہوا کوٹ روم میں دوشی اکشہ کمار کی پتنی نے جھچ کے سامنے رونا شروع کر دیا اکشہ کمار کی پتنی نے نربھیا کی ماں آشا دیوی کے پیر چھو کر کہا کہ آپ میری مارچ ایسی ہیں اس پھانسی کو رکھوا لیجئے تو بھی اس مارچ کو اب نربھیا کے دوشیوں کو پھانسی ہو کی ڈیتھ وارن پر روک کی یاچکہ دلی کوڑ سے خارج ہو گئی ہے کوٹ نے بھی نبالک ہونی کی دلیل کو خارج کر دیا ہے ڈیتھ وارن پر روک کی یاچکہ انہوں نے دائر کی تھی جسے کوٹ نے خارج کر دیا ہے رشکیش اپڈیٹ کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور رشکیش آخر کار اب کل ان چاروں دوشیوں کو پھانسی ہو کی اب کوئی رکاوٹے تو نظر نہیں آتی آسیہ دیکھیں بلکل سپریم پورٹ سے ایک ماتر آس تھی امیدیں تھیں لیکن سپریم پورٹ نے بھی لمبی بہت شلیب جوائنٹ بینچ تھا اور اس میں کئی طرح کی دلیلیں دی گئی پہلے مثلا کہا گیا کہ ان کے جو دائر ایچکہ کا میں جو ثبوت لگایا گئے تھے وہ ٹھیک سے نہیں لگایا تھے انہیں دوبارہ لگانے کا موقع ملے سپریم پورٹ نے کہا کہ نہیں اب یہ سمبھو نہیں ہے اب راشتپتی نے دیاج کا خارج کر دیا ہے پھر کہا گیا کہ پابن کی جو پتنی ہیں ان کا طلاق کا ابھی پورا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے ان کا طلاق ہو جانے دیجئے تب اس پر بات ہو اس پر بھی سپریم پورٹ نے منع کر دیا کہا یہ سب ہوئیتا ہوا مچانے والی اب ضرورت نہیں ہے اب اس میں کوئی گنجائس نہیں بستی ہے اور انتطا اب یہ تیہ ہو گیا کہ بیس مارچ کی صبح ساڑھے پانچ بجے اب ان چاروں جو ملجم ہیں جو اپرادی ہیں ان کو پھانسی پر لکا دیا جاگا سبھی تیاریاں پوری ہو گئی تھی لیکن بار بار چکی اس میں کہیں نہ کہیں اسٹے لگ رہا تھا لیکن اس بار صاف ہو گیا انہیں بھائیہ کی ماں جو لواتار پر رہی تھی کہ انصاف میں دیر ضرور ہے لیکن انصاف انہیں ملے گا اب میر بھائیہ کے چاروں دوسیوں کو سیدھے پھانسی پہ پر چڑھا جاگا سپریم پورٹ سے رافتہ ساتھ ہو گیا اب جو آخری امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ کل صبح انہیں پھانسی دے دی جائے گی اور عشقیش کیا چاروں کو ایک ساتھ پھانسی دی جائے گی وقت کیا مقرر کیا گیا ہے دیکھیں آسیا جیل مینوال کہیں ساتھ سے تا جاتا ہے کہ صبح پانچ بجے پھانسی دی جاتی ہے جب پورٹ کا آرڈر ہوتا ہے تو پھر اس پورٹ کے آرڈر کو وہاں تمام جو جنگیں پھانسی ہوتی ہیں انہیں سنایا جاتا پڑ کر تو ابھی سپریم پورٹ سے ان کی اچھکا خارج ہوئی ہے تو آرڈر سیٹ جلد سے جلد بنے گا پھر اسے تیہار جیل ملے جائے جائے گا اور وہاں جیلر کے سامنے ان چاروں کجیو کو سنایا جائے گا کہ کوٹ نے آپ کے بارے میں یہ آدھیس دیا ہے اب آپ کی پھانسی ہو نیتہ ہے ان کا میٹکل چیک اپ کیا جائے گا حالانکہ میٹکل سر بیلانس پر وہ بیٹے بھی ایک سبتہ سے ہیں ان کے ویٹ کو لے کر خون پر سیزی ٹی وی سے نگرانی رکھی جا رہی ہے تو صوبہ پانچ وزے کا وقت مقرر ہوتا ہے عام طور پر انہیں فانسی دینے کا تو سبھی تیاریاں پوری ہو گئی تھی چاروں کو ایک ساتھ فانسی دی جائے دی یہ ابھی اس پرسٹ نہیں ہے تھوڑا اور سمیل ہے جب جیل پرساسن سے اس بارے میں کوئی پسٹی ہوگی لیکن یہ کہہ ہے اب ان چاروں کو کل صوبہ پاسی کے تختے پر چھا دیا جائے گا کوٹ سے یہ راستہ ساف ہو گیا ہے جو پیچ تھا جو کھیل چل رہا تھا وہ کھیل پر اب دیرام لگ گیا ہے اب نربھائیہ کو چلیے تو آپ کہہ سکتے ہیں نشکیش کہ نربھائیہ کو اب انصاف ملے گا اس کی ماں کو انصاف ملے گا جو لگاتار انصاف کی امیدیں لگائے بیٹھی تھی اب تمام جو ارچنے تھیں وہ دور ہو گئی ہیں اور آخر کار نربھائیہ کے دوشیوں کو کل پھانسی دی جائے گی